پاکستان کے پاس آگے بڑھنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے سب کو متحد ہو کر چیلنجز کا سامنا کرنا ہے آرمی چیف کی اپکس کمیٹی کے اچلاس کے بعد گفتگو کہا ریاست کی ریٹ قائم کرنے کے لیے ہر حد تک جائیں گے ایک پاکستانی شہری کی جان و مال اور فلاح و بہبود کسی بھی دوسرے ملک اور کسی بھی دنیاوی مفاد سے مقدم قومی اپکس کمیٹی کا پاکستان میں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو ملک بدر کرنے کا حتمی فیصلہ پاکستان چھوڑنے کے لیے یکم نومبر کی ڈیڈ لائن دے دی وزیراعظم کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ غیر قانونی مقیم غیر ملکی 31 اکتوبر تک اپنے اساسے فروخت کر دیں ڈیڈ لائن ختم ہونے پر غیر ملکیوں کی جائدادیں قرب کر دی جائیں گی نگرہ وزیراعظم داخلہ سرفراس بکٹی نے کہا افغان شہریوں کے پاکستان میں حملوں میں ملوث ہونے کے شواہد ہیں پانچ نومبر کے بعد جو بھی آئے گا ویزا لے کر آئے گا تمام غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو ڈی پورٹ کر دیا جائے گا فوجی آمر ہوئے یا کوئی اور فرد واحد کا راستہ اختیار تباہی پھیلاتا ہے چیف جسس کازی فائز عیسیٰ کے پرکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس میں ریمارکس کہا پاکستان کے ساتھ کھلوار نہیں ہونے دے سکتے پارلیمنٹ کی قدر کرنی چاہیے جسس جمال مندوخیل نے کہا کہ آئین و قانون دونوں ہی پارلیمنٹ بناتی ہیں سپریم کورٹ رولز آئین اور قانون کے تحت بنا سکتی ہے جسس محمد علی مزر نے کہا کہ آئین و قانون کے مطابق رولز بنانے میں پابندی کہاں سے آگئی نواز شریف کو 21 اکتوبر کو خوش آمدید کہنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں قوم اپنے لیڈر نواز شریف کو ویلکم کرنے کی منتظر ہے رانہ سناؤلہ کہتے ہیں کہ ترقی کا راستہ نہ روکا ہوتا تو پاکستان جی ٹونٹی کی صف میں آ جاتا نواز شریف کو اقتدار سے نکالا اور ملک کو بہران میں مبتلا کر دیا قواجہ آصف فریسی آلکورٹ میں خطاب میں کہا جنوری میں انتخابات ہوں گے چوتھی بار نواز شریف وزیراعظم بننے وطن آ رہے ہیں سائفر کیس چیئرمن پی ٹی آئے کا ٹوائل اڈیالا جیل میں ہوگا سمات خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذل کرنین کریں گے وزارت قانون نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا تحریک انصاف نے وزارت قانون کا فیصلہ مسترد کر دیا موری آباد پار پلانچ ریفرنس میں مرادل شاہ احتساب عدالت طلب سابق وزیراعظم کو چھبیس اکتوبر کو صبح نو بجے ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا جج محمد بشیر نے مرادل شاہ کو ریکارڈ سمیت طلب کر دیا سندھ ہائی کورٹ نے مجلی بلوں میں میونسپل ٹیکس وصولی پر حکم امتنامی توسی کر دی میر کراچی مرتزہ وحاب کی سٹیو آرڈر ختم کرنے کی درخواست پر سمات اکتیس اکتوبر تک ملتبی کر دی گئی ہاتھ کامپا نہ دل پسی جا لاہور میں صفاقیت کی انتہا باپ بھی بچوں کا قاتل نکلا عظیم نے اگوا کا ڈراما رچایا چاروں بچوں کو قتل کے بعد لیلیانی نہر میں پھینک دیا تفتیش پر ملزم نے اعترافے جرم کر لیا بچوں میں بارہ سالہ غلام سابر نو سالہ سمیہ پانچ سالہ نبیہ اور دو سالہ عائشہ شامل ملزم کو بیٹی کی پیدائش پر غصہ تھا ہولناک واقعہ کہنا میں پیش آیا ڈالر کی قدر میں کمی انٹر بینگ میں ایک روپے چار پیسے سستہ دو سو چھہاسی روپے چھہتر پیسے سے کم ہو کر دو سو پچاسی روپے بہتر پیسے پر بند ہوا اوپن مارکٹ میں پچاس پیسے کی کمی دو سو چھہاسی روپے پچاس پیسے پر بند ہوا اور ورلڈ کپ کے وام اپ میچ میں آسٹریلیا کا پاکستان کو جیت کے لیے تین سو باون رنس کا حدف میچ حضر آباد دکن میں کھیلا جا رہا ہے حدف کے تاقب میں پاکستان کی بیٹنگ جاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے